زیادہ ہیڈلائنز آپ جان چکے بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور بولیٹن میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو افسوسناک خبر دیں گے وزیراعظم عمران خان کی سواد جلسہ گاہ میں شرکت کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وفاقی وزیر مراز سعید کے جلسے سے خطاب کے دوران فوٹبول سٹیڈیم کا شہد گر گیا اور چھہد گرنے سے اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو سیدو شریف ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ہسپتال حکام کے مطابق زخمیوں کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے آج جلسہ ساسبات میں اور وزیراعظم نے بھی عوامی اجتماع سے خطاب کیا تھا اور جلسہ گاہ میں شرکت کے دوران افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو فوٹبول سٹیڈیم کا شہد تھا وہاں پر موجود جو شرکات ہیں ان پر گر گیا جس سے اٹھارہ افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں عبداللہ شیری سے مزید افصالہ جانیں گے کہ زخمی افراد کی حالت کیسی ہے تو عبداللہ شیری بتائیے گا ناصرین کو آج منگولہ گراسی گراؤنڈ میں فیصل وزیر محسید ستاب کی دوران چپ پر گرنے سے اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جو شرکات ہیں وہ چپ پر پر چل گئے ہیں تو وہ بودھ نہ سنبھل سکا وہ گر گئے جس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ریسکو نونٹو اور دیگر جو انتظامیہ ہے وہ برواق پہنچ پہنچنے پر زخمیوں کو اس طرح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جب ہماری اسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زخمی ہے ان کو علاج جاری ہے اور ان کی حالت خطر سے باہر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبداللہ شریعہ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگا کر رہے ہیں